زینب قتل کیس کے ملزم عمران نے آٹھ بچیوں سے زیادتی اور قتل کا اعتراف کیا جن میں سے ایک امان فاطمہ بھی تھی اس ماسوم کی عمر چار سے پانچ سال تھی اس کیس میں مدسر نامی ملزم کو پولس مقابلے میں ہلاک کیا گیا اور کہا گیا کہ مدسر ہی ہے جیس نے امان فاطمہ کو قتل کیا تھا لیکن زینب قتل کیس کے ملزم عمران نے اعتراف کیا ہے کہ امان کو اس نے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ مدسر جو پولس مقابلے میں مارا گیا اس کا کیا قصور تھا عمران کے اعتراف جرم سے مدسر سمیت پولس مقابلوں میں ہلاک ہونے والے اور دوسرے افراد کی ہلاکتیں بھی مشکوک ہو جاتی ہیں سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر بچیوں کا قاتل عمران تھا تو پولس نے دوسرے بے گناہ فرد کو مقابلے میں کیوں پار کر دیا اور کس کے حکم پر بے گناہ انسان کو ٹھکانے لگایا گیا بے گناہی میں ہلاک ہونے والے مدسر کی ماں کو کون انصاف دے گا پریس کانفرنس میں مسکرا کر مبارک بادیں وصول کرنے والے وزیرعالہ کیا مدسر کے خاندان سے معافی مانگنے جائیں گے اور مقابلہ کرنے والے پولس اہلکاروں کو سزا دی جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیرعالہ پنجاب مدسر کے خاندان کو انصاف دلانے کیلئے کیا کرتے ہیں